لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کو جنت کی طرف ایک گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت کے ایک دروازے کے پاس پہنچیں گے اور اس کے پاس ایک درخ پائیں گے جس کے تنے کے نیچے دو چشمیں بہ رہے ہوں گے وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک جائیں گے گویا انہیں اس کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا وہ اس سے پییں گے تو ان کے جسموں سے گندگی وغیرہ ختم ہو جائے گی پھر وہ دوسرے چشمے کا قصد کریں گے اور اس سے وضو وغیرہ کریں گے تو ان پر نعمتوں کی تروتازگی آ جائے گی اس کے بعد ان کے بدن کبھی متغیر نہ ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کے بال پر آگندہ ہوں گے ان کے بال ایسے ہوں گے گویا ان پر تیل لگایا گیا ہوں پھر وہ جنت کے دربان کے پاس پہنچیں گے تو جنت کا دربان کہے گا جو سورہ زمر کی آیت ہے سلام علیکم طب تم فتخلوہ خالدین سلام تم پر تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ان کی ملاقات ایسے خدمت گزار لڑکوں سے ہوگی جو ان کے پاس آئیں گے جیسا کہ دنیا میں لڑکے اپنے گہرے دوست کے قریب آتے ہیں یعنی ایسے قریب آتے ہیں جیسا کہ وہ جو دور سے آیا ہو وہ ارز کریں گے آپ کو اس عزت و کرامت کی خوشخبری ہو اللہ عز و جل نے آپ کے لئے تیار کر رکھی ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد ان لڑکوں میں سے ایک حورنعین میں سے اس کی کسی زوجہ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور ارز کرے گا فلان صاحب جو دنیا میں فلان نام سے پکارے جاتے تھے تشریف لا چکے ہیں وہ پوچھے گی کیا تم نے انہیں دیکھا ہے وہ بتائے گا ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک خوشی سے اٹھے گی یہاں تک کہ اپنے دروازے کی دہلی اس پر کھڑی ہو جائے گی جب وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے گا تو اس کی بناوٹ میں استعمال ہونے والی ہر چیز کو دیکھے گا وہاں موتی ہوں گے جن کے اوپر رنگ برنگ سبز زرد اور سخ محل ہوں گے پھر اس کی چھت کی طرف سر اٹھائے گا تو وہ بجلی کی مثل ہوگا کہ اگر اللہ عز و جل اسے اس یعنی دیکھنے کی قدرت نہ دیتا تو اس کی نگاہیں چلی جاتا پھر اپنا سر نیچے کرے گا اور اپنی بیویوں کو دیکھے گا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَهُ اور ساغر قرینے سے رکھے ہو وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَهُ اور گاؤ تکی قطار در قطار وَزَرَابِي مَبْثُوثَهُ اور قَالِين بِچھے ہوئے سورة العراف میں آتا ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَا اللَّهِ اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس سے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا اس کے بعد ایک ندا دینے والا ندا دے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں تم ہمیشہ رہو گے کبھی کوچ نہ کرو گے اور تم ہمیشہ سہت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے اس روایت کو موسوع عالمام ابن عبد الدنیا میں کتاب صفت الجنہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے حصول کی ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم